اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سیراج کریشنز دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے ڈیکورڈنگ وائیٹری کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے کہ ڈیکورڈنگ وائیٹری کون ہے ڈیکورڈنگ وائیٹری ایک یوٹیوبر ہے جو یوٹیوب کے ریٹیڈ ویڈیوز بناتا ہے ڈیکورڈنگ وائیٹری نے صرف 33 ویڈیو میں پانچ لاکھ ساٹھ ازار پلس سبسکرائبر اصل کر لیے تو اب آپ ایران ہو رہے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز پر سو دوستو ویوز آتے ہیں اور اس کے چینل نے اتنا جلدی گروہد کس طرح پکڑا پانچ لاکھ ساٹھ ازار سبسکرائبر صرف 33 ویڈیو میں اصل کس طرح کی اور ایک اور ایران ہونے والی بات کہ ڈیکورڈنگ وائیٹری کی ریلیٹیڈ بہت سو یوٹیوبر ہے جو اسی طرح کی کون سبسکرائی ڈیکورڈنگ وائیٹری کا چینل کو دو دن ریویو کیا تو دو دن ریویو کرنے کے بعد مجھے ایسے پوائنٹس ملے جس سے ڈیکورڈنگ وائیٹری نے گروہد آسل کی ہے اگر آپ ان چے پوائنٹس کو دیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو آپ کا گروہد ہونے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے اگر نمبر سکس پوائنٹس نہ ہوتا تو ڈیکورڈنگ وائیٹری شاید گروہد نہ کرتے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر آپ امر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو جو فرسٹ پوائنٹ اس میں اپ لوگ کے لیے توڑا سا ایکسپرینس بھی ہے تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے فرسٹ پوائنٹ یہ ہے تو اتنا رسپونس نہ ملا تو اتنے ناکامیوں کے بعد ڈیکورڈنگ وائیٹری نے وہ چینل کلوز کر دیا تو اب بھائی سو ویڈیوز اس نے اپلوٹ کی ہے تو اسے بہت زیادہ ایکسپرینس ہو گیا تھا اگریو ٹوائی ترم کے بارے میں کہ جس طرح کام کرتا ہے تو ڈیکورڈنگ وائی ٹی نے وہ چینل کلوز کر دیا اور اس نے یہی چینل کو لائے ڈیکورڈنگ وائی ٹی کی نام سے تو اسے یوٹیوب کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو گیا تھا اس کا نوریس 2x بڑھ گیا تھا تو جب اس نے یہ چینل کولا تو اتنے کم ٹائم میں اس نے پانچ لاکھ ساتھ ازار پلس سبسکرائبر بھی حاصل کر لیا اور آپ اگر اس کی چینل کو ریویو کریں تو اس کے سارے ویڈیوز لاکھوں میں بھی یوز لے رہے ہیں تو میں اس لیے آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ ناکامی بھی ضرور ہے ناکامی نہیں ہوتی ہم لوگ کا ایکسپیرینس زیادہ ہو جائے جتنا زیادہ ناکام ہو جائے گے آپ کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہو جائے گے جیسے ڈیکورڈی موائیٹی کا ہوا تھا تو یہی ناکامی یہی ایکسپیرینس آپ کو کامیابی کا دیدار کروائے گا تو ناکامی بھی ضرور ہے تو جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ایڈیٹنگ جی ہے دوستو جو ویڈیوز کی ایڈیٹنگ ہے اگر آپ بھی انہیں دیکھ لیں تو وہ بہت ای نیکسٹ لیول کا ایڈیٹنگ ہے بہت ہی پروفیشنل ایڈیٹنگ کرتا ہے تو اگر آپ کا چینل فیسلیس ہے تو وہی ایڈیٹنگ بہت ہی لازمی ہے کیونکہ آپ کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس میں ایڈیٹنگ بہت ہی مست ہے تو ڈیکورڈنگ وائیٹی کا بہت ہی پروفیشنل ایڈیٹنگ ہے اس لیے ڈیکورڈنگ وائیٹی کے آڈینس جو لوگ بھی اس کی ویڈیو پہ ایک بار کلک کرتے ہیں تو ویڈیو لاسٹ ٹک دیکھتے ہیں ایڈیٹنگ کی وجہ سے ان کو مزہ آ جاتا ہے اگر آپ کا ایڈیٹنگ ٹیک نہیں ہے تو آڈینس جب آپ کی ویڈیوز کو پلے کرتے ہیں تو وہ بہت ای بور ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کی ویڈیوز کو چھوڑ دیتے ہیں تو جب آپ کی ویڈیوز وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یوٹیوب ایگوریتم کو لگتا ہے کہ اس کی ویڈیوز خاص نہیں ہیں اس لیے آپ کی ویڈیوز کو وہ وائیل نہیں کرتا تو اپنا ایڈیٹنگ بہتر جو ترد پوائنٹ ہے جو میں نے بہت ہی نوٹسٹ کیا وہ ہے ویڈیو ایبل کونٹینٹ جی ہاں دوستو ڈیکارڈنگ وائیٹی کے ویڈیوز میں بہت ہی ویڈیو ملتا ہے ادھر یوٹیوبرز کی کمپریزن ڈیکارڈنگ وائیٹی بہت ہی زیادہ ویڈیو پروائیٹ کرتا ہے وہ چوٹی سی چوٹی غلطی بڑی سی بڑے غلطی اپنے ویڈیوز میں خوال کرتا ہے اور آڈینس کو بہت ہی پروفیشنل انداز میں سمجھاتا ہے تو ار مسئلے کا ار مسئلے کا سویشن وہ پروائیٹ کرتا ہے تو اس لیے بھی آڈینس اس کے ویڈیوز دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں تو اگر آپ کی ویڈیوز میں ویڈیو نہیں ہے تو آپ اپنی ویڈیوز میں ویڈیو ایٹ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور اپنا ایڈیٹنگ بہتر کریں تاکہ لوگ آپ کی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی بہت ہی مست ہے اپنی ویڈیوز میں ویڈیو ایٹ کریں تاکہ آپ کے ار آنے والی ویڈیوز کا لوگ منتظر رہیں اور آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں مسنا جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائٹل اینڈ تمیل جی ہاں دوستو آپ کی ویڈیوز کو لوگ کلک کریں گے یا نئی اس کا فیصلہ تمیلز اور ٹائٹل ہی کرتے ہیں تو ڈیکورڈنگ وائیٹی کے جو تمیلز اور ٹائٹل ہے وہ نیکسٹ لیول ہے دیکورڈنگ وائیٹی کے اگر آپ تمیلز دیکھیں تو وہ بہت کم ایلیمنٹس اپنے تمیلز میں لگاتے ہیں اور ایسا شورٹ سا ٹائٹل دیتے ہیں کہ آرڈیوز جب اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو بگر سوچے ہی کلک کر دیتے ہیں اور اس کے ٹائٹلز اور تمیلز بلکل سیم ٹائٹل میں وہی تمیلز میں ہی لکھا ہوا ہے تو آپ اپنے تمیلز کو بہتر بنائے تاکہ ویورز آرڈینس آپ کے تمیلز کو بگر سوچے ہی کلک کریں تو اتنے ایلیمنٹس نہ ایٹ کریں اپنے تمیلز میں تاکہ اتنا کشٹی نہ پکائیں تاکہ آرڈینس آپ کے تمیلز کو دیکھیں اور اس پر کلک نہ کریں اس لیے آپ کے امپلیشنز کم ہو جاتے دوستو جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ وائنٹ ہے وہ ہے وائس آور جی ہاں دوستو اگر آپ ریکارڈنگ وائیٹی کی ویڈیوز کو دیکھیں تو اس کا وائس آور بہت ہی کرسپی اور کلیر ہے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے وہ اپنے ویڈیوز میں وائس آور کرتا ہے کیونکہ دوستو آپ جو بھی انفرمیشنز آرڈینس کو پروائیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے وائس سے ہی کرتے ہیں تو اگر آپ کا وائس کچھ اس طرح سے ہوگا تو بھئی آپ کی ویڈیوز کو اوڈینس چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر آپ کی ویڈیوز کی وائس آور بہت ہی اچھا ہوگا انگیجنگ ہوگا اگر آپ کا تمیل, ٹائیٹرل, ویڈیو ایڈیٹنگ بلکل صحیح ہے اور آپ کا وائس آور ٹھیک نہیں تو تب بھی آپ کے ویڈیوز کو ویورز نہیں دیکھیں گے اگر آپ کا وائس آور ٹھیک ہے اتنا اچھا ایڈیٹنگ اور تمیلے تب بھی آپ کی ویڈیوز لوگ دیکھیں گے تو بھئی لاسٹ پوائنٹ نسمت کرنا جو لاسٹ پوائنٹ ہے دوستو یہ آپ کے لیے بہت ہی لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی او جیہاں دوستو جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ سرچ ایبل کونٹنٹ پر ہے اور وہ بہت ہی پروفیشنل اور اچھے طریقے سے ان کو ایسی او کرتے ہیں تو اگر آپ سرچ ایبل ٹپک بناتے ہیں تو تب آپ کے لیے ایسی او بہت ہی لازمی ہے تو ایسی او کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز ایبل گرین ہو جاتے ہیں تو جب لوگ آپ کی ویڈیوز کو سرچ کرتے ہیں ایسی او یہی ہوتا ہے سرچ ایبل ٹپک پر ایسی او ہو جاتا ہے تو ایسی او کا ایک فائدہ یہی بھی ہے کہ آپ کی ویڈیوز ایبل گرین ہو جاتے ہیں اگر آپ سرچ ایبل ٹپک بنا رہے ہیں تو اس لیے اگر ڈیکورڈنگ وائی ٹی ویڈیوز اپروڈ بھی نہ کریں تو اس کے اور ویڈیو سے سرچ سے ویوز آتے رہتے ہیں ایور گرین ٹوپک سے اس کے تو دوستو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو بہت ہی محنت کر کے میں نے آپ لوگ کے لیے بنایا تھا یہ چھ پوائنٹس آپ بھی دورا لیں اپنے غلطیاں نکالیں تو آپ کی گروہت کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو